اللہ اکبر اللہ اکبر پانجتن پاک کا نعرہ لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پانچ افراد وہ پاک ہیں اور باقی سارے نعوذ باللہ وہ پاک نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ ان کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ عصمت صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے جبکہ روافظ کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے بارہ جو امام ہیں وہ معصوم ہیں اس لیے وہ پاک ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں اور ان میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کو پانجتن پاک میں شمار کرتے ہیں اور باقی کو ان کے تابع کر کے اپنے آئمہ معصومین جن کو وہ معصوم کہتے ہیں ان کو وہ پاک کہتے ہیں جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق کتاب و سنت میں صرف انبیاء کی عصمت ہے انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطہ نہیں ہے تو پہلے تو یہ کتاب و سنت کے سریحاً خلاف ہے یہ دعویٰ اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس دعویٰ کی اگر منطقی توجہ کی جائے کہ پنج تن پاک ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امت میں چار افراد اور ہیں جو پاک ہیں تو یہ اہل سنت کے عقیدے کے اور کتاب و سنت کے سریحاً متصادم ہے کہ ہمارے نزدیک تو افضل الخلق بعد الانبیاء وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں پھر سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ ہے تو چوتھے نمبر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے ہمارے عقیدے کے مطابق جو صحابہ و تابین اور آئمہ دین نے کتاب و سنت سے سمجھا ہے اور پھر جب پنج تن پاک ہونے کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو انہیں صرف معصوم ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ مختارِ کل مشکل کشاہ حاجت روا بلکہ علوہیت کے درجے پر فائز کر دیا جاتا ہے یہ عقیدہ بھی جہاں کتاب و سنت کے سرہ سر خلاف ہے وہاں اہلِ بیعت کے اپنے عقیدے کے بھی سرہ سر خلاف جن کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی سیدہ فاطمہ سیدنا حسنو حسین رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے کسی سے ایک قول زندگی میں احساس ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں مخلوقات میں سے حاجت رواہ مشکل کشاہ ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا ان سے اپنی فریادیں وابستہ کی ہوں ان سے اپنی امیدیں استوار کی ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے عالی ہستی ہیں مخلوقات میں سے سب سے افضل اور عالی اللہ رب العزت نے جو انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا اس میں بھی خاتم النبیین والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین سب انبیاء اور رسولوں کے بھی سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا مطالع کریں آپ کے عصوہ حسنہ کو پڑھیں کتاب و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو احوال ہیں ان کا مطالع کریں تو ہمیں روز روشن کی طرح یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا بلکہ موقع بموقع ایسے دعویٰ کی تردید کی ہے اور ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ اس کائنات میں خالق و مالک حاجت رواہ مشکل کشاہ صرف ایک اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشاہ کوئی حاجت رواہ نہیں کوئی بگڑی بلانے والا کوئی اولاد دینے والا کوئی بارش برسانے والا نہیں صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات میں تصرف کرنے والی ہے اس لئے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم میں یہ اعلان کروایا اے نبی آپ امت کو بتائیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے بنی نوع انسان جتنے بھی انسان اس کائنات میں پیدا ہوئے ہیں آج موجود ہیں یا آئندہ پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا اور خطاب ایک ہی ہے سب کو انبیاء بھی شامل ہیں اولیاء بھی شامل ہیں نیک بھی شامل ہیں بد بھی شامل ہیں پہلی امتوں والے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والے بھی سب اس میں شامل ہیں یا ایوہ الناس اے تمام انسانیت بے بنی نوع انسان انتم الفقراء الاللہ تم سب کے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہو تم اللہ کے فقیر ہو واللہ ہو الغنی الحمید اس کائنات میں اگر کوئی ہستی بے پرواہ ہے جس کو کسی کی کوئی احتیار جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں جس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں جو ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے بالا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ خانبی ہوں ولی ہوں وہ محتاج ہیں اللہ رب العزت کے انہیں اللہ رب العزت کی احتیاج ہے اللہ کے فضل و کرم کی اللہ کی مدد و نسرت کی انہیں ہر وقت احتیاج ہوتی ہے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمين اللہ چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں موسیقی